السلام علیکم امید آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر اے کرم فضل الرحمتہ نیٹ بیسرین ہوں تو مجھے یہ ایکوئریم ملے آج یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لے کے آئے ہوں پور فوٹ کا یہ ایکوئریم ہے اس کی ہائیڈ جو ہے 26 انچز ہے اور ویڈ جو ہے نہیں ہائیڈ 28 انچز ہے اور ویڈ 26 انچز ہے یعنی کہ دو فوٹ سے زیادہ ہے یہ دیکھیں کتنا ماسق ہے اور اس کی جو لیندھ ہے ففٹی فور فوٹ سے دو انچ زیادہ یعنی کہ ففٹی انچز ہے اور یہ مجھے میں آج لے کے آئے ہوں لیور سیج سے تو موفد میں اس نے دیا ہے مارکیٹ پلیس پہ لگاوا تھا تو اسے اٹھا کے لے کے آئے ہم اس کو صاف کروں گا اور اس کے بیگراؤن پہ گندہ بہت ہے ابھی یعنی کہ بار اس نے رکھ دیا تھا نکال کے والا عالم اس کو نہیں چاہیا تھا کہ پیچھے اس کے بیگراؤن بلیک لگا ہے اس کو اتار دوں گا یہ بھی میں لے کے آئے ہوں سکرپ کرنے کے لیے بلیڈ ہے اور یہ گلو لے کے آئے ہوں کیونکہ کورنر تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا اتنا ہے بھی یہ کہ ہم سے اٹھایا ہی نہیں گیا ایزیلی تو بارہ امیم کا شیشہ یہ ہے اور مجھے پتہ ہے کس طرح اٹھا کے لائے ہیں مامو آیا تھا بابی لگی تھی پھر بعد میں چاچو آ گیا تو بہت وزنی ہے یہ بہت وزنی ہے اور اب اس کو صفائی کروں گا ساتھ ساتھ ساری پھر اس کے بعد اس پہ بیگراؤن بناوں گا اس سارے حصے پہ میں بیگراؤن بنا گا ہوں پاکستان میں میں بیگراؤن بناتا تھا ایکویلیم کا کام کیا ہے تو مجھے اس لئے پتہ ہے تو یہ اس میں ہول بھی ہیں دو اے سائیڈ پہ اور ایک اے سائیڈ پہ یہ ہول بھی بن کروں گا ادھر پیریوں کا شیشہ میں نے صاف کیا تھا اندر سے بھی اس کو صاف کر دیا تھا کل میرے پاس کامیرا پکڑنے کے لئے نہیں تھا کوئی بھی تو میں نے رہ گیا اندر سے دکھاتے ہوئے تو یہ بھی میں نے اس کے بیگراؤن تیار کی ہے اور یہ وال پہ لگے گا ایک ایرا کچھ اور کچھ یہ پیچھے پڑا گا تو یہ بھی اندر ہی لگاؤں گا اس کو بھی میں نے سیٹ کی ہے گلو سے یہ وال کے ساتھ لگے گا بیکراؤن پیچھے یعنی کہ یہ یوں کر کے آئے گا ہے تو یہ تھرما پول پر اس کے اوپر ابھی کوٹنگوں کی سیمٹ ہوگا اور پھر اس کے اوپر کلرز ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بہت پیارا لگے گا آج میں سیمٹ بھی لے گا ہم گھر میں بہت لیونگ روم میں کند مچ گیا ہے وائٹ سیمٹ اور بلیک نارمل سیمٹ جو ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی یہ میں نے اندر لگا دیئے اس کے اندر تھرما پول یہ سارا بھی سیلیکون کے ساتھ چپکا دیئے یہ بھی آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ادھر سٹک ہوا ابھی تو اب اس پہ اگلا کام جو ہے صبح میں کروں گا اس کے اوپر سیمنٹ کی کوٹنگ اور وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے اب یہ ڈرائے ہو رہی ہے سیلیکون اور اتنی دیر میں شاید میں شیشہ لا کے یہ اس کے کارنر پر نہ نیچے کے کارنر چاروں کارنر پر نہ وہ سیلیکون کا پیچ لگا دوں تاکہ شیشہ مضبوط ہو جائے اور آج کا یہ دوسرا دن ہے اندر جو وہ لگائے تھے وہ پکے ہو کے فٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جگہ مضبوط ہو گئے ہیں گلو خشک ہو گئے ہیں یہ خالی ایک ہی کو ٹیپ لگائی تھی اور کسی کو بھی نہیں ٹیپ لگائی تھی کیونکہ یہ بڑا تھا مجھے تھا ہی گر جائے گا پر گرا کوئی بھی نہیں تو یہ پائپ لے کے آئے ہوں ابھی یہ پائپ دونوں پونوں میں جائے گی کیونکہ ائر کی پائپ ہوتی ہے ایکویریم کے اندر وہ رہتے تھے یہ لے کے آیا موسیقی 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 تھوڑا سا سیمت ڈرائ ہو گئے تو اس کے بعد میں دیکھئے اور ابھی یہ تھوڑا سا سو گیا ہے پر اس کو رات چھاڑی چھوڑوں گا کیونکہ یہ صحیح طریقے سے سکے گا پھر اس کو کل پانی لگاؤں گا بس تو موبائل پکنے کے لئے بھی کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم گھر پہ بے گم گئی بھی ہے گھر میں صحیح گن مچا دیا میں نے لیونگ روم میں ہی رکھا بھائی ہے تو میں ابھی کھانے لگوں بریانی اور جس نے بریانی کھانی ہے وہ آ کے کھا سکتا ہے میرے ساتھ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کیے گا چینل کو سسکرائب کیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور یہ میں آپ کو دیکھاؤں گا انڈ میں یہ کتنا پیارا لگے ابھی اس کے پر کلرنگ رہتی ہے اس کے ایجنگ کے اوپر کورنر رکھنے سلیکون کا وہ چاچو لاکے دیں گے کورنر اینگل کورنر تو وہ لگاؤں گا اور اور کیا ہے رنگ کرنے پھر اس کے بعد یہ ایک دفعہ بھر کے ریڈی ہوگا ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں دیکھاؤں گا ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ